ایک تیسو بڑی کلیر اور واضح ہو گئی ہے کس وقت کے سیاسی حالات میں ہمیشہ کی طرح سارے کا سارا وزن سارے کا سارا پلڑا اگر کسی کا باری ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہے اگر کوئی لیڈر آئندہ آنے والے وقت میں اقتدار میں نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ عمران خان ہے اب بہت سے لوگ سوال کریں گے کس طرح بہت سے لوگوں کے سہن میں یہ بات ہوگی کس طرح بہی بڑی کلیر سی بات میں نے پہلے بھی لوگ میں بتایا کہ حواظیں اتھنا شروع ہو گئی ہیں ایم کیم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جاؤ عمران خان سے مذاکرات کرو یہ انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھنے ہیں ران عظیم افشل یوٹیف چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پاکستان کی سیاست میں یہ ہونا تھا ہی اس بات کا سب کو علم تھا کہ اہرکار ایسا وقت آئے گا کہ حکومت کی تمام تدابیریں الٹی پر جائیں گی یہ سب کو بدا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ حکومت کی ساری چلاکیاں ناکام ہو جائیں گی اس بات کا بھی سب کو علم تھا کہ ایسا وقت آئے گا حکومت ہر وہ بازی ہار جائے گی جو حکومت جال سازی سے یا حکومت دو نمبر طریقے سے یا حکومت کسی آئینی ادھارے کو نیچے دکھانے کے لیے کھیلے گی وہ ہر بازی حکومت ہار جائے گی ایک تھی سو بری کلیر اور واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات میں ہمیشہ کی طرح سارے کا سارا وزن سارے کا سارا پلڑا اگر کسی کا باری ہے تو وہ تحریکِ انصاف کا ہے اگر کوئی لیڈر آئندہ آنے والے وقت میں اقتدار میں نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ عمران خان ہے حکومت کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے حکومت کے باہر بھی یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے باہر بھی یہ بات ہو رہی ہے ہر ایوان میں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر چوگ میں ہر چراہے میں یہ باتیں اب ہو رہی ہیں کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں جس طرح بڑے بڑے دبنگ ایران ہو رہے ہیں جس طرح بڑی بڑی چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ہے اگر کوئی ہوگا اگر کسی کے پاس پاور ہے تو وہ عمران خان ہوگا اب اُسے لوگ سوال کریں گے کس طرح بہت سے لوگوں کے سہن میں یہ بات ہوگی کس طرح بہی بڑی کلیر سی بات ہے حکومت کے اندر سے میں نے پہلے بھی لوگ میں بتایا کہ آوازیں اتنا شروع ہو گئی ہیں ایم کیم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جاؤ عمران خان سے مذاکرات کرو یہ انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں حکومت کے اندر تیس سے زائد ایمینیس جن کا تعلق حکومتی تحادیس جواتوں سے ہے انہوں نے واضح طور پر اپنی قیادت کو کہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کر لیں عمران خان کو بیٹھ کر منالے عمران خان کو ساتھ لک لیں عمران خان کو راضی کر لیں اگر وہ راضی ہو جاتا ہے مذاکرات کے ٹیبل پر ہم سب مل کر چلتے ہیں ایک کمیٹی تشکیل دے لیں ان کے پتالباد کو پورے کریں اور سب مل کر سیاست کرے تو سیاسی نظام کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہم کسی طور پر بھی حکومت میں نہیں رہ سکیں گے ہم حکومت نہیں چلا سکیں گے حکومت ہمیں کسی صورت میں بھی ملتی ہوئی یعنی آگے دوبارہ ملتی ہوئی نظر نہیں آتی اور یہ حکومت ہمارے گلے کا ایسا توک بن جائے گا کہ ہم سیاسی مستقبل ختم کر بیٹھے گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہم یہ بات کرے گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ حکومت کے اندر سے بھی آتے ہوئے آپ سننے میں آیا ہے کہ عمران خان کے تلے منتے شروع ہو گئی ہے ایک طرف سیاسی انتقام ایک طرف گرفتاریاں ایک طرف جھوٹے پرچے ایک طرف وہ پرچے جن کا دور دور تک تل لگ رہی اور دوسری طرف عمران خان کو منانے کے لئے تلے منتے ہیں یہ دونوں کام شروع ہو گئے ایک گروپ دبانے کی کوشش کر رہا ہے ایک گروپ منانے کی کوشش کر رہا ہے ایک گروپ گرانے کی کوشش کر رہا ہے ایک گروپ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کپتان واضح طور پر اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے اور کپتان کا اپنے موقع پر ڈٹے رہنا ہی اس وقت سب سے بڑی چیز ہے میری اطلاع یہ ہے کہ کپتان کے بعض اگلے ارتالیس گینٹوں میں شاید کوئی ڈیلیگیشن جائے شاید ان کے کسی اپنے کسی ساتھی کے ذریعے انہیں پیغام پہنچے کہ فلاں فلاں حکومت افراد یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آگے سے کیا جواب آتا ہے اس پر اگلے وی لاک میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا جیسے ہی میرے پاس اطلاع لیکن ایک بات کنفرم ہے اب کپتان کو منانے کے لیے تلے منتے سب شروع ہو گئی ہیں سب لوگ اب اسی پر آگے ہیں سب لوگ اب اسی طرف توجہ دے رہی ہیں یعنی حکومت کے اندر سے اتنی واضح اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ حکومت خود پریشان ہو گئی ہے کہ اب ہم کیا کریں دوسری آپ کو بری خبر دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنی بری طرح آپ پھس گیا ہے اتنی بری طریقے سے شکنجے میں آ گیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا تھا آپ کے ذہن آپ کے مہمم گوان بھی بنی ہوگا کہ ایسا ہو سکتا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کے بعد اب الیکشن کمیشن سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ وہ کس طرف جائے حکومت اس سے اتنے غلط کام کروا چکی ہے اتنے غلط چیزیں کروا چکی ہے اگر اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہاں تو استیفہ دینا پڑے گا یا پھر توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور تو اور نہ صرف استیفہ نہ صرف توہین عدالت کی کاروائی پاکستان آپ کو خبر دے دوں چھتیاں ختم ہوتے ہی خبر دے رہا ہوں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ چھتیاں ختم ہوتے ہی عدالتی چھتیاں ختم ہوتے ہی ہلکے بھی کھلنے والے ہیں اور جب ہلکے کھلیں گے تو پھر فارم فورٹی سیون ہو فارم فورٹی فائف ہو کوئی چیز بھی ہو پھر بچت نہیں ہوگی پھر بہت سے چیزیں بے نکاب ہوں گی پھر بہت سے برندے اڑ جائیں گے پھر بہت سے سیاسی رہنما بلکل اپنی سیٹوں سے محروم ہو جائیں گے پھر یہ بات کھل جائے گی کہ کس جگہ کس نے کس طریقے سے دانگلی کی اور اس دانگلی کا ذمہ دار کون ہے دہریکن صرف کو اسلام آباد میں بائی گست لاہور میں سائیس گست جلسے کی جاس پھل گئے مقام کا قویر جلدی ہو جائے گا یہ ایسے دو جلسے ہوں گے یہ ایسے بڑے دو جلسے ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان جلسوں سے حکومت کو ایک ایسا بڑا جھٹکا لگے گا کہ حکومت ہل کے ریٹ جائے گی یہ جلسے حکومت کو گرا دیں گے یہ جلسے حکومت کو ہلا دیں گے یہ جلسے حکومت کا سیاسی مستقبل دی اینڈ کر دیں گے مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ